آپ کے معاشی حالت کیا ہے آپ کے معاشی حالت کیا ہے حالت آپ کے یہ ہے دنیا بھر سے آپ چین سے مخت ویکسین لے رہے ہیں یورپی یونین سے لے رہے ہیں امریکہ سے تین ملین خوراکے لیے ہیں حالت تو آپ کے یہ ہے اور غیر ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ جی میں یہ بالکل شبہ روز دیکھتا ہوں ماسک پہنا ہوا ہے میں ناک پہ نہیں دیکھیں یہ جنگ حکومت نہیں جیت سکتی ہے یہ پوری قوم کو جیتی ہے حکومت مجھے آئے گی پہنانے کے لیے کہ ماسک پہنانے کے لیے میرے پاس وہ لوشن لے کے آئے گی یہ امریکہ نہیں ہے کہ آپ لگوائیں اپنا ویکسین تو آپ کو سو ڈالر ملیں گے آپ کے معاشی حالت کیا ہے حالت آپ کے یہ ہے دنیا بھر سے آپ چین سے مخت ویکسین لے رہے ہیں یورپی یونین سے لے رہے ہیں امریکہ سے تین ملین خورا کے لیے حالت تو آپ کی یہ ہے اور غیر ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ جی میں یہ بالکل شبہ روز دیکھتا ہوں ماسک پہنا ہوا ہے میں ناک پہ نہیں ہے سر موں پہ پہنا ہوا ہے بس وہ بہت سے لوگ پہنتے ہی نہیں گھومتے پھرتے ہیں دفتروں میں بھئی آپ کو اپنی پرواہ بھی ہونی چاہیے اور دوسروں کی بھی پرواہ ہونی چاہیے مگر امران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے یہ بڑی اجلت کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام آدمی کا روزگار متاثر ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض اقدامات زیادہ سخت ہیں لیکن یہ اس طرح کی سیچوشن میں گھبرا جانا کوئی تعجب خیز نہیں ہے اور جو نکتہ وہی ہے جو بار بار آپ کے خدمت میں ارس کیا کہ مل کے فیصلے کرنے چاہیے یہ کوئی سبائی حکومت کا مسئلہ ہے نہیں ہے مرکز حکومت کا مسئلہ یہ پوری قوم کا مسئلہ کراچی تو ہماری معیشت ہے جب کارخانے بند ہوں گے دکانے بند ہوں گے عرب اور روزانہ کا نقصان ہوگا کراچی کے ساتھ پہلے اس ہوتیلی علاج جیسے سلوک ہوا ہے ادھر تاجر بگڑے ہوئے ہیں ہم دکانے نہیں بند کریں گے کیسے نہیں آپ بند کریں گے دکانے انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے لیکن اگر اتفاق رائے سے ہوتا تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی درست بات ہے معیشت کی حالت تو بڑی خراب مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو سکتی مہنگائی جو ہے اس میں میڈل مین کا پروفٹ بہت زیادہ ہے چینی کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو سکتا سرکاری مشینری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے مہنگ خوراک میں ہر آدمی کروڑ پتی ہو گیا ہے اس کی اصلاح کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے یہ پولیس ہے لوگوں کو مارتی پٹتی ہے رشد وصول کرتی ہے یہ حالت یہاں تک ہو گئے یا جیلیس ہیڈوکیٹ جاری ہو رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے کووڈ کے جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے ایسے اکل مند لوگ ہیں آپ کو پتا ہے نا کووڈ پر بھی بات کرتے ہیں کہ اپنا کہہ دیا ایک مفتی صاحب نے کہ یہ تو ویکسین کا تو قرآن مجید میں ذکری نہیں ہے اور اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ کہنا تھا شیرانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کووڑ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ایک نیا عالمی نظام تشکیل دینے کا منصوبہ ہے اور پڑے لکھے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بات پڑے لکھے لوگ کو ایک سین نہیں لگواتے کہتے ہیں جی اس سے کہ بعض انسانی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور پڑے لکھوں کے وجہ سے خرابی ہو رہی ہے خیر اس پہ آتے ہیں تو بات چلیئے کرونا کیا آپ نے بات کر لیا حروم سب کرونا تو دیفنیٹلی ایک چیلنج ہے حکومت یا پھر سندھ حکومت اب سندھ حکومت کا مسئلہ بہت زیادہ گھمبیر ہے اسلامباد کی صورتحال کافی کریٹیکل ہے لاہور کے حوالے سے بہت صورتحال خراب ہے نو فشد ہو گیا ہے اور کراچی میں تو یہ ہوا نا بہت بری حالت ہوئی اب انہوں نے کچھ کیا ہے ایک خاتون نے بتایا کہ وہ دو تین جگہ پہ گئی اب جب سے انہوں نے کہا سم بند کر دیں گے لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں کل آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکسپس سینٹر میں کیا ہوا پانی نہیں تھا توڑ پھوڑ ہوئی مار کٹائی ہوئی اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ گیارہ ایک تو نئے سینٹر بنائے ہیں اور ایک سینٹر تھا جو دن رات کھلا رہتا تھا اب آٹھ ایسے سینٹر ہیں جو دن رات کھلے رہیں گے کچھ اور ریایتیں بھی دی ہیں یہ مسئلے اس طرح کے سبائی اور مرکزی جتنے بھی متعلقہ دار ہیں انسی اوسی اور عصد عمر صاحب اس کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگ ہیں یہ مل جل کے کرنے کی چیزیں اس میں سیاست کا کیا دخل ہے کرونا جو ہے وہ کسی کی ذات پہچانتا ہے کسی کی زبان پہ چانتا ہے کسی کی نسل پہ چانتا ہے وہ کوئی دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے تو بھئی یہ سب کا مشترکہ منسلہ ہے اور اس پہ انہوں نے بہت بھاقی بزرانے بھی بہت بیان بازی کیا بیان بازی کیا اور انہوں نے تو حدی کر دی کہا کہ دو پاکستان ہیں ہمارے ساتھ چھلوک ہوتا ہے ہمیں پانی نہیں ملتا ہمیں پانی نہیں ملتا ہمیں پانی بھی ملتا انہیں فنڈز بھی ملتے بسائل کے اعتبار سے سندھ سب سے امیر صوبہ ہے عبادی کے تراثر سے دیکھا جائے اور پانی بھی انہیں زیادہ ملتا ہے اب انہوں نے دیکھیں ان چیزوں پہ تلخیاں پیدا کرنا ملک میں پہلے حالات کون سے اچھے ہیں انڈیا آپ کی جان کو آیا ہوا ہے افغانستان کا اتنا بڑا کرائیسز ہے ملک میں دہشت کرتی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں نا کرونا جو ہے یہ ہمارے بعض علماء کرام نے بھی اس میں دعائیں تک تو غلط بتاتے رہے